محترم حضرات حضور احسن العلماء کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ اپنے احد کے پیروں کے برخلاف علماء کا ان کے شائع نشان عدب و احترام بھی فرمایا کرتے تھے عرص مبارک میں یہ منظر دیدن ہی ہوا کرتا تھا اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر دیدن ہی ہوتا تھا کہ حضور احسن العلماء خود اور آپ کے خانوادے کے تمام افراد زمین پر تشریف رکھتے تھے اور علماء کرام تخت پر بیٹھا کرتے تھے اللہ مہارشد القادر علی رحمت و رزوان اعزاز علماء کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صبح کے وقت خانقہ برکاتیہ ماررہ شریف میں حاضر ہوئے تو حضور احسن العلماء کو دیکھا ہم نے ہم نے بزرگوں کے کریمانہ اخلاق کے قصوں کو ہم نے صرف کتابوں میں بارہا پڑھا تھا لیکن اس مرتبہ کتابوں میں نہیں بلکہ شرم سار نگاہوں سے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا حضور احسن العلماء نے پرتکلف ناشتے سے فارغ کرانے کے بعد ہمیں اس تخت مبارک کی زیارت کرائی کہ جس پر حضور اعلی حضرت کے مرشد نے آپ کو داخل سلسلہ فرمایا تھا اور عالم محسوس میں آپ کے ہاتھ کو حضور غوث الورا کے ہاتھ میں دیا تھا اس کے بعد ہمیں ان خلوہ خلوت قدوں کی زیارت کرائی کہ جہاں سالہہ سال کی عبادت و ریاضت کے ذریعے سلوک و معرفت کے مقامات دے کرائے جاتے تھے اس کے بعد اللہ محرشد القادری فرماتے ہیں کہ جب ہم رخصت ہونے لگے تو حضور احسن العلماء نے زبردستی ایک لفاقہ ہماری جیب میں ڈال دیا ہم نے بہت انکار کیا تو فرمانے لگے مولانا رکھ لیجئے یہی اس خانقہ کی روایت ہے یہی اس خانقہ کی روایت ہے ہم نے مجبوراً رکھ لیا اور جب بہار جا کر دیکھا تو اس میں پانچ پانچ سو کے نوٹ تھے اس کے بعد اللہ محرشد القادری فرماتے ہیں کہ میں راستے پر یہی سوچتا رہا کہ حضور احسن العلماء کے اس جملے کا آخر مطلب کیا ہے کہ اس خانقہ کی یہی روایت ہے اب یہی سوچتے سوچتے اپنے تخیل اور اس جملے پر غور و فکر کرتے ہوئے جب آگے بڑا اور سلسلے کی آخری کڑی پر پہنچا تو ایک آواز خانوں میں آئی انما انا قاسم واللہ یعطی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور میں محمد تقسیم کرتا ہوں اب سمجھ میں آیا حضور احسن العلماء کے اس جملے کا مطلب کہ اس خانقہ کی یہی روایت ہے یعنی یہ گھرانہ تقسیم کرنے والوں کا ہے اسی لئے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں رب ہے مہتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ محترم حضرات اس کے بعد اللہ محرشد القادری فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری خانقہوں کا رکھ کیا ہے میں بے شمار خانقہوں میں گیا ہوں لیکن اس خانقہ کی یہ روایت دیکھنے کے بعد مجھے یہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ یہ خانقہ صرف خانقہ نہیں بلکہ اثر حاضر کی خانقہوں کی آبرو بھی ہے حضرت عزرات آخری واقعہ بین کر کر میں نقصت ہوتا ہوں اسی طرح مفتی مجیب اشرف صحاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک واقعہ بین فرماتے ہیں کہ میں اور ایک میرے ایک عزیز دوست حضور احسن العلماء سے مننے کے لیے ہم دونوں آپ کی قیامگاہ کھڑک مسجد ممی تشریف لے گئے جب آپ کے حجرے پر پہنچے تو آپ وہاں تشریف فرماتے ہم اجازت لے کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں رونق افروز ہیں ہم سلام اور دست بوسی کے بعد زمین پر بچھے ہوئے فرش پر بیٹھنے لگے تو حضور احسن العلماء نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مولانا آپ تخت پر بیٹھئے ہم نے ازراح ادم معذرت کر لی کہ حضور ہم کہاں اس لائق کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں تو فرمایا مولانا میں آپ کی نہیں بلکہ آپ کے علم کی قدر کرتا ہوں اگر آپ تخت پر نہیں بیٹھیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاؤں گا اب اسی عالم میں حضور احسن العلماء کا کہا ہوا یہ شعر پڑھئے فرماتے ہیں یہ بس میں عشق ہے یہاں صرف دل کی جاچ ہوتی ہے یہاں پوشاک سے اندازہ انسان نہیں ہوتا یہ وہ خانقہ ہے کہ یہاں پوشاکیں نہیں دیکھی جاتی بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں ارے یہ دل ہی تو دیکھے گئے تھے کہ جب حضور آلہ حضرت یہاں پر آئے تھے تو آپ کو ایک آن میں خلافت دے دی گئی تھی وہ ناب سے پہلے ایسے بھی آئے تھے کہ جن کے دل ان کے کپڑوں سے بھی زیادہ ساب و شفاف ہوا کرتے تھے لیکن نہیں جس کے دل اچھے ہوتے ہیں اسی کی یہاں پر بیلی ہوا کرتی ہے عطرہ مذرات اللہ اکبر یہ عالم تھا حضور آلہ حضرت علماء کے عدب و احترام کا علماء کے ساتھ باوجود اس کے کہ حضور آلہ حضرت علماء کی فقاحت اور آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے دور کے علماء اور مشایخ کے مرجع آزم تھے آپ کا قول قول فیصل ہوا کرتا تھا بس انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں